اسلام علیکم دوستو میرے نام کاشی فالم ہے میں ایڈیٹنگ ٹرکس اینٹرپس چینل سے ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہوں کیونکہ ہم آج آپ کو ایک زبردست سا بینیفٹس ایسٹیپ اور ایک اور لے کر آئے ہیں جو کہ ہم نے ٹیکس کی ریفلیکشن کس طرح دینا ہے تو سب سے ایزی ویسا میتڑ ہے آپ نے یہ ویڈیو مس نہیں کرنا ہے اس میں سب سے ایزی ویسا ٹپس میں بتا چکا ہوں ابھی بتا بھی رہا ہوں تو چلیے دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے اور سائٹ بین آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اپنی ٹائم کو ویس نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بالکل پورا کا پورا پروسیس میں آپ کو میں ابھی بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو ہم یہاں سے ایک بیگراؤنڈ لے لیتے ہیں تو میں نیو بیگراؤنڈ پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں مجھے ایک یہ نیو بیگراؤنڈ کرے کر دے دے گا میں یہاں پر وائٹ بیگراؤنڈ لے رہا ہوں تو میں نے یہاں پر ایک وائٹ بیگراؤنڈ لے لی ہے تو وہ سب سے ایزی ویسا میتھئٹ سے میں نے لے لی ہیں بیگ رہا ہوں تو چلی دوستو ابھی ہمیں اپنا چینل کا نام لکھ لیتا ہوں جو کہ میں آپ پر میں نے بلیک کیا ہوا ہے یہ آپ پر بلیک آئے گا جو کہ میں اپنا چینل کا نام لکھ لیتا ہوں یہ میں نے اپنا چینل کا نام لکھ دیا ہے میں آپ پر ان پر اوکے پر پریس کر لیتا ہوں اوکے پر پریس کرنے کے بعد ان کا سائز میں شورٹ ٹرانزیکشن کر لیتا ہوں ٹرانسفورم کے بعد میں ان کو سائز کو توڑا اور بھی بڑھا کر دیتا ہوں سب سائز کو میں جتنا بڑھا کر دوں گا اتنا آپ کو کلیر نظر آئے گا تو اسی کے حوالے سے میں آپ کو ان کی کریٹنگ کا بتا رہا ہوں تو دیکھیں پھر یہاں پر میں اوکے پر کلک کر دیا ہے جو ہمارے ساتھ ان کی لیئرزیں وہ بھی آ چکے ہیں اب میں کنٹرول جے کی مدد سے ان کا ایک ڈبلیکیٹ لیئر لے لیتا ہوں کنٹرول ٹی پہ ٹرانسفورم لے لیتا ہوں ابھی میں ان کو نیچے کی طرف روٹیٹ کر لیتا ہوں جو کہ یہاں پر میں ان کو نیچے کی طرف میں نے روٹیٹ کر دی ہے تو دیکھیں نیچے کی طرف روٹیٹ کر دیا ہے میں یہاں پر ان کو اوپر کی طرف لے کر جانے والا ہوں جب اوپر کی طرف میں ان کو لے کر آیا ہوں تو پھر میں ان پر اوکے پریس کر لیتا ہوں تو اوکے پریس کرنے کے بعد ہم آرہ ساتھ سو ایزی ویسا میٹھٹ ساس ٹپس ہیں تو یہاں پر پھر ہم آ جائیں گے فلٹرز پر فلٹرز پر ہم یہاں پر ان پر بلر استعمال کریں گے وہ بھی ہم گجن بلر استعمال کریں گے پھر ہم یہاں پر ٹو سمارٹ اوبجیکٹ پر اوکے کر لیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہم یہاں پر ٹو پوائنٹ زیرو پر ہمارے ساتھ یہاں پر اتنا بلر آ چکا ہے یہاں پر پھر ہم ان پر اوکے پریس کریں گے اوکے پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان سے ہم کر لیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے پورا تو ہم یہاں پر ان کے ایک لیر لے لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر میں نے ان پر لے دیا ایک وائٹ لیر لے لی ہے تو یہاں پر ہم نے وائٹ اینڈ بلیک رکھنا ہے اور پھر یہاں پر ہم کو آنا ہے اسی والے ایریا پر گریڈینٹ ٹولز پر یہاں پر ہم آوکے پریس کرتے ہیں ان دونوں پر ہم ٹک کر دیں گے اور جن کے پاس یہ والا پر ٹک ہے تو وہ یہاں سے ٹک ہٹا لیں جب یہاں سے ٹک ہٹا لے گا تو ان کو نارمل رکھ دیجئے نارمل ہوگا اور یہاں پر فرسٹ والے پر رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے بلیک ان وائٹ رکھ لینا ہے تو یہاں پر پر میں ابھی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف میں بھی آ چکا ہوں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بینفٹ لگ رہا ہے تو میں ابھی ان کو اوفیس اٹیز بھی تھوڑا کم کر لیتا ہوں اوفیس اٹیز کو میں نے اور بھی کم کر لینا ہے دیکھیں اوفیس اٹیز کو بھی میں نے کم کر لی ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ ریفلیکشنز ان نے یہاں پر چوڑ دیا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے فوٹوز پر ریفلیکشنز لگا سکتے ہیں جو کہ اپنا ٹیکس کو نیچے کی طرف روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کے لئے لے کر آوں گا تو میرا چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ میں اور بھی اچھا اچھا سا ویڈیو آپ کے لئے بناوں تو یہاں تک کے لئے مجھے دیدیگا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ